نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم علیہم نرشدن وعیزن من شرور انفسنا آمین سم آمین شرح کتاب تب تب کا بیان تب جب زیر سے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب دوا کا ہوتا ہے دوا یعنی میڈیسن اور ویسے تب بیماری کو بھی کہا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کتاب المرزا میں دیکھا کہ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں اور روحانی اور قلبی بھی ہوتی ہیں تو اسے طرح اطبع کی عدویاں اور دوائیں جسمانی امراض کے لیے بھی ہوتی ہیں اور روحانی اور قلبی امراض کے لیے بھی ہوتی ہیں آج اگر ہم تب دیکھیں تو مختلف حوالوں سے ہیں ہیلیوپیتھک میڈیسنز ہیں جو ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں ہومیوپیتھک ہیں حکمت ہے جو حقیم حکمہ دیتے ہیں یہ عدویاں ساری کی ساری دوائیں جو ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وجڑی بوٹی اور قدرتی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ منفیکچرڈ اور کیمیکل یعنی کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں باب نمبر ایک نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری مگر اس کے واسطے شفا بھی اتاری ہے حدیث نمبر 1962 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری مگر اس کے واسطے شفا بھی اتاری ہے سب سے پہلا حدیث کا حصہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے اترتی ہے بیماری دینے والی ذات اس کا فیصلہ کرنے والی ذات اس کے دینے یا واپس لینے کے اختیار رکھنے والی ذات اللہ شافی کافی کی ہے بیماری آتی اللہ کی مرضی ہے تو جب آئے کی تو جائے کی کس کی مرضی سے جائے کی بھی اسی کے حکم اسی کی مرضی اسی کے اذن اور اسی کی رضا کے ساتھ تو بیماری کے آتے وقت جہاں طب کی طرف رجوع کرنا ہے سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جو اصل شافی ہے جس کے حکم سے دوا بھی شفا کا ذریعہ بنے گی اور اطبع کے ہاتھ اور ان کا علم اور خنر بھی شفا کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا تو پہلی بات تو حدیث سے پتا چلتی ہے کہ بیماری اتارتا اللہ ہے لیکن وہ رب رحمان ہے وہ الودود ہے وہ رخیم ہے اس نے خود لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور یہ اللہ رحمان اللہ شافی کی رحمت ہے جس کا اظہار اس حدیث میں ہو رہا ہے کہ جب وہ بیماری اتارتا ہے تو اس کے لیے شفا بھی ساتھ ہی اتار دیتا ہے گویا حدیث سے یہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ اس روح زمین میں جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی روح زمین میں اس شافی رحمان رب نے پیدا بھی کیا ہے میسر بھی کیا ہے فراہم بھی کیا ہے it is just for human mind it is just for human knowledge to work to strive to struggle محنت کرے صحیح کرے کوشش کرے اور بیماریوں کے شفا جو ہے اس کو تلاش کرے ورنہ اس رحمان رب نے بیماریاں بھیجنے سے پہلے ان کو کاٹنے اور ان کو دور کرنے کے وسائل اور سبب اور دوائیں جو ہیں وہ فراہم کرتے وہ رحمان ہے یہ بات سہن رشین کر دیجئے کہ وہ البدود جب تکلیف بھیجتا ہے تو تکلیف بھیجنے سے پہلے اس کے کاٹنے کے وسائل اور اسباب فراہم کر دیتا ہے تو اس لئے کبھی تکلیف میں پریشان اور مایوس نہ ہوا کریں وہ جب کوئی دکھ غم پریشانی بیماری بھیج ہوتا ہے اس سے پہلے اس نے اس کو کاٹنے کے وسائلے اسباب فراہم کی ہوتے ہیں وہ بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں وہ بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا مایوسی کفر ناومیدی گناہ تو لہٰذا اس روح زمین میں ہر روح زمین میں آنے والی بیماری کی شفا کا ذریعہ موجود ہے یہ صرف انسان کو اپنی اکل کے گھوڑے دوڑانے ہیں we just have to get to it تلاش کرنا اب ہمارا کام ہے ہمیں تھالی میں رکھ کے سامنے وہ کیپسولز کی شکل میں پریزنٹ نہیں کی جاری لیکن حدیث نے بتا دیا کہ شفا ہر چیز کی موجود ہے اب یہ تمہاری اپنی محنت ہے اپنی صحیح اپنی کوشش ہے کہ تم کی اتنی محنت کر کے شفا کے ذریعے تلاش کر لیتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس آہستہ آہستہ تحقیق کے ذریعے وہ امراض جو آج سے دس پندرہ سال پہلے لا علاج دے مثلاً کینسر کینسر آج تک لا علاج سمجھا جاتا تھا ہیپٹائٹس لا علاج سمجھا جاتا تھا لیکن الحمدللہ انسان نے اپنے ارتکا اور اپنی سائنٹیفک ڈیولپنٹس ان چیزوں کے علاج you see the worst of cancer patients coming out of cancer اور اکل حیران ہو جاتی ہم ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی آج شفا کے چیزیں اور طریقیں موجود ہیں اگر آپ انسان کی تاریخ دیکھیں تو پہلے دوا کو کوئی تصور نہیں ہوا کرتا تھا جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا سائنٹیفک ڈیولپ موٹی گئی ارتکا کچھ عدویات جو کیسے انسانوں نے تلاش کی اگر آپ کو ایک مرز کا ذکر کروں آپ کو بتا کہ مچھر کے ذریعے آنے والی بھی مہاری کو ہم ملیریا کہتے ہیں اور ملیریا کا نام جو ہے وہ لاتینی زبان سے آتا ہے لاتن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے مالا ایریہ مالا ایریہ کہتے ہیں بیڈ ایر کو گندی ہوا اس کو مالا ایریہ اس لیے کہتے تھے کہ اس دور کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ مارشیرز اور سویمپ اور دلدل اور اس قسم کی گندی آبوخ ہوا ہوتی تھی گلنے سرنے والا پانی کوڑے کرکڑ کے ڈھیر اور ایشی مارشی انوائرمنٹ ہوتی تھی وہاں کی ہوا گندی ہو جاتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے اس گندی ہوا کی وجہ سے آتی ہے اس لیے اس کو مالا ایریہ کہتے تھے بیڈ ایئر کی سکھنس بیڈ ایئر کا فیور بیڈ ایئر کی علنیس ان کو اصل حقیقت نہیں پتا تھی کہ اس گندی آبو ہوا میں اس کھڑے ہوئے جوہر اور پانی اور سویمپ اور مارشیز کے اوپر اصل میں کیا مچھر رکھتا ہے مچھر اپنے انڈے اور اپنے لارواز دیتا ہے اور وہاں سے مچھوں کی افضائش ہوتی اور وہ مچھر جو ہیں وہ ملیریا کزریہ بنتے اس دور کا انسان جن کو سائنس کی ترقی اور وہ مچھر کے پیڈ میں بڑھنے والے اس چھوٹے سے بیکٹیریا پلازموڈیم کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ گندی آبو ہوا کی بیماری دیتی ہے اور اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے کیونکہ وہ زرائے اور اسباب کو نہیں سمجھتے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ انہی کی بستیوں میں انہی کے علاقوں میں ایک درخت اکتا تھا جس کو وہ سنکونا ٹری کہتے تھے اس سنکونا ٹری کی جو درخت تھا اس کے تنے کی جو چھال تھی اس کو جب پانی میں بھگو کے اس کا پانی پیتے تھے بارک آف سنکونا ٹری سنکونا ٹری کے درخت کی چھال کو بھگو کہ جب وہ پیتے تھے تو اس سے وہ بیماری جاتی رہتی تھی اور وہ قائدی سے پیتے رہتے تھے نسے آپ نے کچھ لوگوں کو سناؤ گا کہ جی ڈینگی ہو جائے تو اس کو وہ پیتے کے پانی پتے کا پانی پلاؤ بہرحال اس میں تو شاید کوئی ایسی حقیقت ابھی تک سائنس نے دریافت نہیں کی ہے لیکن انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اس سے ہوتا ہے اب نہ ان کو اصل وجہ پتا تھی نہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سنکونا ٹری میں کیا ہے وہ تو جب آہستہ آہستہ تشخیص ہوئی اور تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ سنکونا ٹری کے اندر کیا ہے کنین ہے وہ کنین جو مچھر سے پیتا ہونے والے اس ملیریا کا علاج ہے اور آہستہ اہستہ ایسے ملیریا کی وجہ بھی پتا چل گئی وہ مالا ایریا اور بیٹ ایر نہیں وہ موسکٹو کی وجہ پتا چل گئی اور اس کا علاج کنین کے ذریعے ہوتا ہے یہ دریافت ہو گیا اللہ نے تو شفاہ اتاری تھی ایک درخت میں اس بیماری کا علاج ڈال تھا جب اللہ نے مچھر بھیجا تھا تو اللہ نے ساتھ ہی سنکونا بارک بھی بنا دیا تھا یہ تو انسانوں کی اپنی محنت اور مشرکت تھی کہ وہ اس کنین تک کیسے پہنچے اسی طرح آپ کے بہت سے جرسیم اور بیکٹیریا آپ نے انٹی بائیوٹکس کا تصور سنے جب گلہ خراب ہوتا ہے بیماری ہوتی پینسلین پینسلین کے ساتھ ریلیٹی چیزیں بنی کی پینسلین کیسے دریافت ہوا اللہ سبحانہ تعالی نے بیماری کے جرسیم بنائے تھے اللہ نے تو پینسلین اسی وقت بنا دیا تھا انسان کو وہاں تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا ایک سائنس دان تھا اس نے جرسیم کو کسی چیز کے اوپر تب تک جرسیم جو ہیں وہ خاص ڈشز کے اوپر گلو ہونے لگے تھے اس نے دیکھا کہ اس کی ڈبل روٹی یا اس کی بریڈ کے اوپر جو فپوندی یا فنگس گرو کرتی ہے آپ کو بتا کہ بریڈ کو کبھی کبھی فنگس لگ جاتا گرین سے رنگ کا اس نے یہ دیکھا کہ یہ فنگس جو بریڈ کے اوپر گرو کرتی ہے اس فنگس کو اٹھا کے میں ان جراسیم وں میدے کی انفیکشن جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی تھی اور انسان اسے بہت زیادہ تکلیف میں رہتے تھے جب انسان نے تحقیق کی اور انسان نے اپنی میند مشکت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سارے جراسیم بنائے تھے تو پینسیلیم نوٹیٹم فنگس تو اس نے اسی وقت بنا دیا تھا یاد رکھیں گا اللہ ہمیں اپنے سارے دنیاوی علم کو قرآن اور حدیث کے فہم کے لئے استعمال کرنے کی توفیق اتاب فرمائے اور اپنی دنیاوی علم کو بھی قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق اتاب فرمائے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں آج بہت سی امراض ایسی ہیں جو ابھی ٹریٹیبل نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کا علاج نہیں ہے لیکن حدیث کا وعدہ ہے اس صادق علمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس کے لئے شفا کا طریقہ اس شافی نے شفا کے طریقے بھیجے ہیں ہمیں صرف پڑھنا ہے ریسرچ کرنی ہے محنت کرنی ہے اور وسائل اور اسباب ضرور ہی نکل آتے مصند احمد میں دوا کے حوالے سے دوا کا استعمال شریعت نے کیسا ہے ٹپ کا تصور کیا ہے ٹپ کی اہمیت کیا ہے اور شریعت میں دوا کو استعمال کرنا یا طبیبوں کے پاس جانے کا تصور کیا ہے مصند احمد میں حضرت انس وزی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس نے دوا کو بھی پیدا کر دیا ایک اور روایت میں ہے کہ دوا کیا کر و اللہ کے بندو دوا کیا کرو اس واسطے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی مگر اس کے لئے شفا رکھی ہو ایک اور حدیث میں ہے بے شک اللہ نے ہر بیماری کے واسطے دوا بنائی ہے سو دوا کیا کرو مگر حرام کے ساتھ نہیں سو دوا کیا کرو مگر حرام کے ساتھ نہیں سو قید کیا ہے کہ علاج کے لئے دوا تو کی جائے گی لیکن حرام سے اشتنا پر پر حصہ ہوگا حضرت جابر رضی اللہ ان کی روایت سے ایک حدیث ہے کہ جب دوا بیمار کو پہنچے گی تو اللہ کی اجازت سے وہ تندرست ہو جائے گا اچھا اب کچھ آپ نے حدیث چار سنی ان کے حوالے سے دوا کا تصور شریعت میں کیا ہے پہچان دیجئے جیسے ہم نے دیکھا تا کتاب المرضہ میں پڑھاتا کہ بیماری اور مرض کیا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں مرض میں کیا رویہ اپنانا ہے ذکر کرنا ہے شکر کرنا ہے سبر کرنا ہے یہ تین رویہ اپنانے کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس تکلیف کو جائز اور حلال طریقے سے دور کرنے کی کوشش صحیح اور محنت کرنی ہے یہ صحیح اور محنت اور دوڑ دوب کے ساتھ جس میں طبیب بھی ہیں دوا بھی ہیں سب کچھ ہے یہ سب اللہ پر توقل اور بھروزہ کرنا ہے وہ شفا دے یا نہ دے کب دے جلدی دے دیر سے دے پوری دے نہ تھوڑی دے پھر اس کے بعد اس پر توقل کرنا اور راضی برزہ رہنا ہے اس ساتھ کے ساتھ اس تقفار کو اپنا معمول بنانا ہے یہ انبیاء کا طریقہ بھی منع ہے نہ نا پسندیدہ ہے نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے بلکہ حلال ہے جائز ہے پسندیدہ ہے این حکم خدا بندی ہے اور تاقید ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حدیث سنی علاج کے لیے دور دوب سئی کرنا کوشش کرنا دوا استعمال کرنا عطبہ کے پاس جانا پسندیدہ ہے کیونکہ صحت ایک نعمت ہے اور صحت اور تندرس جسم اللہ کی امانت ہے تو اس نعمت کے شکر کے لیے اور اس امانت میں خیانت سے بچنے کے لیے بیماری کا علاج کروانا ہے اور صحت کی حفاظت کرنی ہے تو یہ پسندیدہ ہے یہ پسندیدہ ہے اور یہ جائز ہے یہ کیا جائے گا اور یہ ادم توقل نہیں ہے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا تقاضہ اور مضبوط ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ علاج کے لیے دور دوپ نہ کی جائے تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں یا تم جگہ جگہ ماری ماری پھیر رہی ہو علاج کر رہی کی لئے میں نے کئی لوگوں کو یہ سنا کہ ایک دیندار خاتون جب وہ بیمار ہو جاتی ہے کوئی بہت قرآن سے جڑا شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ایک طبیب کے پاس دوسرے کنسلٹنٹ کے پاس ایک انویسٹیگیشن دوسری انویسٹیگیشن تو لوگ اسے کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں تمہیں اللہ پر توقل نہیں کہ جگہ جگہ ماری ماری پھیر رہی ہو تو یہ بات یاد رکھئے کہ بیماری کی تشخیص اس کے لئے تحقیق کرنا اس کی تصدیق کرنا اس کی انویسٹیگیشن کرنا اور اس کو ججری ہے چاہے کسی طریقے سے یہ بھی عدم توقل نہیں عدم توقل کیا ہے حرام طریقے سے علاج کرنا اور حدود اللہ سے تجاوز کر کے علاج کا طریقہ استعمال کرنا یہ عدم توقل ہے شرکیہ طریقے یا حدیث اور قرآن نے جو طریقے منع کیے ہیں یا حرام چیزوں سے علاج کرنا جیسے ہم نے جو سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت کا حکم پڑھا تھا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا کہ اس میں نقصان بھی ہیں اس میں فائدے بھی ہیں تو کچھ طبیعی اور کچھ کنسلٹنٹس کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے مراد کیا کو دے دی جائے تو وہ چیسٹ کنجیشن کو سیٹل کرتی ہے بچہ چھوٹا سا بچہ چیسٹ کنجیشن کا یا میدے میں اس میں چھاتی میں اس کو پرابلم ہے تو اس کو ایک آدھ چمچہ برینڈی کا پلا دیا جائے یا کارڈیک پیشنٹس کو جن کی شہرینی دل کی سکڑ گئی ہیں وہ اگر تھوڑا ایک گھونٹ دو تین گھونٹ وائن کے لے لیں تو ان کے لئے بہتر ہے تو یہ مطلب نہیں ہے حرام چیز حدیث کے الفاظ ہیں دہرہ لیجئے کسی حرام چیز میں شفا نہیں کسی حرام چیز میں شفا نہیں حرام چیز بزات خود ضرر ہے ضرر رسا ہے مزیر تمام چیزوں سے علاج کروانا حکم خدا بندی اور حدیث کی تاقید ہے اللہ کی صخت کی امانت اور اس شکر اللہ کی نعمت کے کرنے کا طریقہ ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ بیماری میں جب کسی دواء یا کسی طبیب کے علاج سے شفا ہوگی تو شفا کو اس دواء اور اس طبیب کے ساتھ منصوب نہیں کیا جائے گا بس ہا کہت لوگ شفا کو کسی ڈاکٹر کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں فلا ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی نہیں شفا دینے والی ذات اللہ شافی کی ہے یہ سب وہ ڈاکٹر ہے وہ طبیب ہے وہ جراح دینے والی ذات اللہ کی ہے تو یہ طب کے حوالے سے کچھ چیزیں جاننی اور سمجھنی ضروری ہیں باب نمبر دو اب اس کتاب طب میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزوں کے میں شفا ہے طب نبوی میں تو بہت زیادہ انسٹرکشنز موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب میں بھی ہم پڑھیں گے کہ حدیث میں امام بخاری نے کتاب اس لئے لکھی کہ نبی صلی اللہ نے کن چیزوں میں شفا کا تذکرہ کی اور کن چیزوں کو شفا کی لئے منع فرمائے باب نمبر دو شفا تین چیزوں میں ہے حدیث نمبر 1963 حضرت ابن عباس سے تو لہٰذا آپ نے شفا کے لئے تین چیزوں کا تذکرہ کیا نمبر شہد دوسرا پچھنے اور تیسرا داغنے پہلی دو چیزوں کو آپ نے جائز اور خلال قرار دیا اور تیسری چیز کو آپ نے منع کیا تو ان پہلی دو چیزوں کو علاج کی استعمال کیا جائے گا داغنے میں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ حکمت نظر آتی اس سے رکنا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ نے داغنے سے علاج کرنے کا طریقہ اختیار کی شہد اللہ نے قرآن میں خود فرمایا فی شفا لناز اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے اور شہد میں بہت سے بیماریوں کے لئے شفا ہے مثلا ایک شخص گلے کی بیماری کا شکار ہے ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے میدے کی بیماری اور پیٹ کے خراب ہونے میں آپ نے شہد کی تاقید فرمائی اور بار ہاں آپ نے تاقید فرمائی یہاں تک صحابی نبی صلی اللہ آنکھوں کی بیماری کے لئے بس آقات پانی میں ملا کر آنکھوں میں کترے ڈالنا اسی طرح سکن کے لئے بہت سے امراض کے لئے استعمال ہوتا ہے چیست کی پرابلم کے لئے خانسی وغیرہ کے لئے نزلے کے لئے جمع بلغم کے لئے اور یہاں تک کہ شہد کی مکھی ہمارا لیکچر ہو چکا ہے قرآن میں بہت ڈیٹیل سے ہم اس پر بات کر چکے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھی کے چھتے میں ہانی بھی خاص قسم کی روائل جیلی بناتی ہے وہ روائل جیلی بہت سی امراض کے لئے شفا ہے جوڑوں کے امراض کے لئے جوڑوں کے امراض کے لئے گینٹیا کے لئے آستما وہ جن کو سانس کی نالی کی پر allergic problems کے لئے اور اس کے علاوہ بہت چیزوں کی علاج ہے اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جو شہد کی مکھی کا جو سٹنگ ہوتا ہے جو وہ ڈنگ چھوہتے ہیں اور ایکو پنکچر کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح بہت سے امراض کے شفا کا ذریعہ بنتا ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے شفا کہاں کہاں رکھ دی اور شہد کی مکھی کی جو وہ ویکس ہے وہ موں میں جس سے وہ چتہ بناتی اس میں بہت سی میں ہے جو حدیث میں بازے طور پہ اس کا کرنا اور کروانا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تو ہمارے ہم بہت زیادہ یہ چیزیں رہج ہیں لیکن کچھ مہینے کے ایام میں اور خاص دنوں میں اور مریض کے مرض کی مناسبت سے جسم کے کچھ مخصوص حصوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ان بلیڈز کے ساتھ نشتروں کے ساتھ کٹس لگا دی جاتے اور پھر ان کٹ والے ایریاز کے اوپر چھوٹے چھوٹے کپس ویکیوم کپس جو سک کر دیتے ان کو پریشا کے ساتھ لگا دیا جاتے اور اس کے ویکیوم کی وجہ سے خالہ کی وجہ سے وہ خون اس کے اندر کھنچ کھنچ کے آتا چلا جاتے اصل میں ایک کانسپٹ ہے ہمارے جسم گندہ مواد یہ بیکٹیریا کو اور جرسیم کو فائٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے اور یہ گندہ مواد جب بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت سی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے تو خاص ان کے ڈریننگ پوائنٹس کے اوپر جیسے کندوں کے پیچھے اور خاص علاقوں کے اوپر جب وہ گندہ مواد جہاں سے زیادہ ڈرین کر کے بلڈ میں جا رہا ہوتا ہے جب وہاں پہ یہ کپنگ کر دی جاتی ہے تو وہاں سے یہ فاسد مٹیریل نکل آتا ہے اور جسم اس زہری لے اور فاسد اور نقصان دے جرسیم والے مواد سے محفوظ ہو جاتے اور بہت آگ سے داغنا بہت سی کوئی چیز گرم کر کے اس کو تپا کے اس کو دہکا کے اس کے علاج کا ذریعہ ہے جو اس دور میں بھی کیا جاتا ہے اور آج کے دور میں بھی کیا جاتا ہے اور اس کا نیم البدل آپ سمجھ لیجئے کہ کوٹری کی ایک ڈیفرنٹ شکل ہے آپ نے داغنے سے محض اس لئے منع کیا کہ ایک بہت تکلیف دیسہ پروسیجر ہے اور اس کے اپنے نقصانتے اثرات موجود ہیں اور ویسے بھی میرا خیال اگر ہمیں میٹیکل ساری حکمتیں سمجھ نہیں بھی آتی تو یہ جاننا میرا خیال ہم سب کیلئے کافی ہے کہ حدیث کا ذریعہ کیا ہے وحی الہی اور اگر حکیم رب نے محمد کو داغنے سے منع کیا یہ تو ہم جان دیں کہ نبی جانبروں کو بھی داغنے سے منع کیا تو انسانوں کو داغنے سے علاج کرنے سے آپ نے منع فرمایا باب نمبر تین دوا کرنا شہد کے ساتھ اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے حدیث نمبر 1964 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ سلم کے پاس آیا اس اس کو دست آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اس کو شہد پلا اور رقیہ میں آپ کو بتاؤ کہ لوگ سمجھتے کہ شہد جو ہے وہ پیٹ کو لوس کر دیتا ہے اور جنام بغیرہ کے لئے استعمال کیا جاتے ہے تو آپ نے بلکل اس کے برقس ایک بات کہی بار آیا یعنی دو تین دفعہ وہ بار بار آتا رہا اور اب بھی اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی وہ تیسری بار آپ کے پاس آیا اور نبی میں فرمایا اس کو شہد پلا پھر وہ چوتھی بار نبی کے پاس آیا آپ نے کہا کہ میں میں یہی کہا کہ شہد پلا تو نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس کو شہد پلا آیا اور وہ اچھا ہو گیا گویا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ دوا کھانا اور دوا کھاتے سار یہ سمجھنا کہ فوری شفا ہو جائے کہ جادو کے چھڑی چلے گی اور دوا کے اندر جاتے سار ہی آفا کا ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں اور یہ تو ڈاکٹر ہوتے میں بہت دفاع لوگوں کو سمجھاتی ہوں کئی دفاع دوا دیتے ہیں اور خاص تین جو بچاری کچھ پڑی رکھی نہیں ہوتی ہیں وہ دوسرے دوا دیتے سار پہلے دن موجزہ نہیں ہوگا کوئی جادو کی چھڑی نہیں لگے گی ہاں اگر تم دوا نہیں لوگے تو بیماری اس سے بتر ضرور ہو جائے گی لہٰذا دوائی کرنے کے باوجود بھی سبر ضروری ہے سبر ضروری ہے دوا کے بعد موجزانہ طور پر ایک دم سے آفاقہ نہیں ہوتا سبر اور دوا میں بھی استعمال میں استقامت اور پرسیفیرنس اور کمپلائنس ہم جو مریضوں کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں کہ کمپلائنس ضروری ہے کمپلائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو بات بتا رہے نا کہ دوا کیسے استعمال کرو ویسے استعمال کرنا ضروری اور مستقل مزاجی سے استعمال کرنا ضروری کیونکہ تکلیف آئی ہے تو آہستہ آہستہ کٹے گی آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا لیکن شفا پہلے دن نہیں تیسرے دن ہوئی تو دوا کو استعمال کرنے میں بھی ثابت قدمی سے اور بڑی مستقل مزاجی سے آپ نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہوگا ایک ڈاکٹر سے دوائی شفا نہیں ہوئی تو اگلے دن دوسرا ڈاکٹر بدل لیا اور اگلے دن تیسرہ ڈاکٹر بدل لیا اور تین ڈاکٹر کی منٹپل دوائیاں لینے کے بعد ایک دوائی کا مغلوبہ بنا کہ اپنی بیماری کو پہلے سے زیادہ بڑھا لیا تو ہمیں حدیث سے اصول مل رہا ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ استقامت سے ٹک کے علاج کرنا بھی ضروری ہے باب نمبر چار باب بیان کالے دانے یعنی کلونجی کے بارے میں حدیث نمبر 1965 حضرت خالد بن ساتھ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن احبر تھا اچھا یہ آپ کے پاس ساری حدیث موجود نہیں ہے میری مفصل حدیث میں پڑھ رہی ہوں آپ کو غالب بن احبر تھا سو وہ راستے میں بیمار ہو گیا ہم مدینہ میں آئے اور حالانکہ وہ بیمار تھا سو ابن ابی عطیق اس کی بیمار پرسی کو آئے سو اس نے ہم سے کہا کہ لازم جانو اسے اوپر اس کے کالے دانے کو اس سے پانچ یا سات دانے اس پر گھساؤ اور اس کو روغنے زیتون کے چند کتروں کے ساتھ اس کے ناک کے دو سوراکھوں میں ٹبکاو کیوں کیونکہ بے شک آئیشہ رضی اللہ نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ ایک ٹبی مسئلہ بیان کرتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آئیشہ کو ٹب سکھاؤ آئیشہ کو ٹب سکھاؤ ادھر آئیشہ رضی اللہ تعالی غسل کے ازواجی معاملات حیث کے معاملات اور گھرے لو زندگی کے معاملات اور پاکی اور طہارت کے معاملات سکھاتی بھی نظر آ رہی ہے اور ادھر ٹب کے معاملات اور حدیث کو بھی روایت کرتی بھی نظر آ رہی کتنی دائیورسی فائیڈ ایڈیوکیشن کہ بے شک اس کالے دانے میں ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے میں نے کہا سام کیا ہے آپ صلی اللہ حسین نے فرمایا سوائے سام کے تو حضرت عائشہ فرمایا سام کیا ہے تو آپ نے فرمایا موت اور یہاں سے مجھے وہ یہود کا واقعہ بھی یاد آ رہے سام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی نبی صلی اللہ علیہ سلام کے ساتھ تشریف نے جا رہی تھی مدینہ کی گلی میں اور یہود نے نبی صلی اللہ کی غستاخی کے لئے بھی اور آپ کو بدعا دینے کی ناراض ہوئیں اور فورا نہیں کہا کہ تمہیں موت آئے اور تم پر اللہ کی نانت آپ صلی اللہ علیہ نے بڑی محبت سے اپنی زوجہ مطرمہ کا تذکیہ فرمایا وہ جو قرآن فرماتا ہے آپ تذکیہ فرمایا عائشہ اللہ بد گوئی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ قرآن میں بھی کیا آتا ہے اللہ کو بد گوئی پسند نہیں ہے یہ بد گوئی کون کس کو کر رہا ہے وہ لوگ جو یہ خودی ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 دیا علیہ 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 کالا دی دی کالا دی اس میں ہر بیماری کی دو ہے ہر بیماری کی دو ہے سوائے موت کے اور ایک اور مرفوع حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کالا دی دی شفا ہے اور کسی نے پوچھا کہ کون れた دی آپ نے فرمایا کلون جی پھر آپی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کو کس طرح استعمال کروں ہاں کہ اس کو کس طرح استعمال کروں تو آپ نے فرمایا کہ اکیس دھانے لے پھر اس کو ایک برطن میں ڈال ایک رات پانی میں رکھ جب صبح ہو تو ناک کے دائیں سوراخ میں ایک کترہ اور بائیں سوراخ میں دو کترے ڈال پھر دوسرے دن دو کترے دائیں سوراخ میں اور ایک کترہ بائیں سوراخ میں ٹپکا پھر تیسے دن پہلے دن کی طرح اسی طرح لیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ یاد رکھئے گا کہ کلونجی میں بہت سی بیماریوں کی شفاہ ہے بلکہ سبھی بیماریوں کی شفاہ ہے لیکن اس کو لینے کا طریقہ صرف ایک نہیں کہ چھٹکی بھر کھا لی جائے گی کبھی کھایا جائے گا کبھی پانی میں کبھی دودھ میں بھگو کے پیا جائے گا کبھی نسوار کے طور پر لیا جائے گا کبھی لیپ وغیرہ کی جائے گی سکن کے اوپر اس کو اس کو گرائنڈ کر کے تو کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے تو ڈیفرنٹ فارمز میں استعمال کیا جائے گا کبھی اس کا دھوہ لیا جائے گا لیکن شفاہ صرف یہ نہیں کہ چلو کہتے ہیں کہ شفاہ کا مطلب ہے کہ نہار مو اٹھ کے ایک چھوٹکی کلونجی کی کھا لی تو بس مختلف طریقے ہیں اس کو استعمال کرنے کے اور دانٹیز آل ہمیں ایکسپلور کے کیسے کیسے میرے گھر میں ہمارے عزیز ہیں انہوں نے پی ایس ڈی کی کلونجی پر کیمسٹری میں پی ایس ڈی کی اور انہوں نے کلونجی پر اپنا تھیسس لکھا اور ایک کتاب انہوں نے کلونجو پیتھی کے نام سے بھیجی اور اس میں انہوں نے کلونجی کے پتہ نے کوئی ہزاروں ہزاروں نسخے شاید ہر ہی بیواری کے لیے لکھتی ہے پورا تھیسس انہوں نے پی ایس ڈی کا اپنا کلونجی پر لکھا اور آپ نے سو شوق چند میں نے پہلی دورہ وہ کتاب پڑھی بھی پر سو چوتھی میری لائبری میں سے وہ کتاب نکلی تو میں دیکھ رہی تھی کہ واقعی حدیث کی تحقیق کے لیے لوگوں نے پھر کام بھی کتنا کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس حدیث کی تعلیم کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جناب ایک مفصل بخاری میں باب ہے باب تلبینہ کے بارے میں ایک بیمار کو تلبینہ دینا یہ کس کو کہتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا حلوہ یا حریرہ ہے یہ آٹے سے بنایا جاتا ہے اور تھوڑے سے گھی میں آٹا بھونا جاتا ہے پھر اس میں شہد ڈالا جاتا ہے پھر اس میں دودھ بھی ٹپکا دیا جاتا ہے اور یہ بالکل سفید سا پتلا سا دودھ کی طرح ہوتا ہے اور مٹھاس کی وجہ سے بہت وہ انرجائزنگ بھی ہوتا ہے بہت انویچنگ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں دیکھیں نا اس میں سٹارچ بھی آگیا اس میں گھی بھی آگیا اس میں میٹھا بھی آگیا تو بہت سے فوڈ کامپننٹس اور گروپس اس میں آگیا یہ بہت نارشنگ ہوتا ہے اور بہت انرجائزنگ قوت اور طاقت دیتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حکم کرتی تھی تلبینہ کے واسطے بیمار کے اور وہ جو غم کی حالت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تعقید فرمائی تھی کہ ہمسائیوں میں کوئی وفات ہو گئی تھی تو آپ نے پیچھے جو پسماندگان تھے ان کے لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعقید فرمائی کہ وہ تم نے بنوا کے کچھ بھیج دینا تھا کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ بیمار کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غم کو لے جاتا ہے کیونکہ آپ نے یہ بات ضروری دیکھی ہوگی کہ ایک شخص جب غم کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ جسمانی اور پھر بھی نہیں ڈھال سا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جسم اور آساب کا آپ اس میں چولی دامن کا ساتھ ہے بلکل ایسے رلے ملے میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے آساب کمزور ہو جاتے اور جب ہمارے آساب کمزور ہوتے ہیں تو جسم کمزور ہو جاتے تو غم اور دکھ کی حالت میں اگر خوراں کا خیال رکھا جائے اور اچھا نارشنگ فود استعمال کیا جائے تو جسم کو تقویت جو ملتی اس سے آساب بھی مضبوط ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ غم میں دکھ میں پریشانی میں بیماری میں کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے جسم اور کمزور ہوتا ہے اور آساب اور ہی زیادہ ہاتھ پاؤں وہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے مریض کو کھلاتا پیناتا بھی رہنا چاہیے اس کی خوراں کبھی صحیح خیال رکھنا چاہیے اسی طرح جو غم میں شخص نے ڈھال ہوتا ہے بس سوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وفات کے موقع پر ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جس گھر میں وفات ہو جاتے ہیں اس گھر میں کھانا پینہ چھولا بند ہو جانا چاہیے لوگ کہتے ہیں اور بلکہ اگر وفات کے گھر میں اگر گھر والے اپنی ضرورت اور حاجت کیلئے چھولا چلائیں تو برادری والے اُلٹا تنقید کرتے ہیں کہ لوگ چاہی انہوں نے تو ایک دن بھی نہیں انتظار کیا اور یہ کھانے پینے لگے کھانا پینہ تو جسم کی ضرورت ہے یہ تو ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے اور بلکہ غم کی حالت میں غم کی حالت میں تو کھانا پینہ جسم کو قوت تقویت حرارت طوانائی سب کچھ دینا اس کے عصاب کو مضبوط رکھنا اور اس کو وہ دپریشن اور انگزائیٹی اور گھبراہت کو فیس کرنے کیلئے اور زیادہ ضروری ہے ہاں شریعت نے یہ طریقہ ضرور سکھایا ہے کہ جس گھر میں کوئی وفات یا کوئی ایسے غم کا معاملہ ہے اس کے قرابنداروں کو اور رشتہ داروں کو اس بات کی تاقید کی ہے کہ وہ اتنے نڈھا لوں گے کہ شاید وہ اپنے کھانے پینے کا اتمام نہیں کر سکیں گے تو برادری کو اس بات کی تاقید کر دی گئے جیسے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بنا کے بھیجنے کی تاقید کی لیکن اگر کہیں کوئی اتمام نہ ہو تو گھر والے اگر کوئی کھا لے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بہت سے لوگ اس چیز کی تنقید بھی کرتے ہیں میں نے برادریوں میں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ تنقید دیکھی ہے کہ لو جی ابھی تو میت گھر میں پڑی اور انہوں نے کھانا پینہ بھی شروع کر دی حالانکہ کھانے پینے پر کسی کا دل نہیں ہوتا اور حاجت محسوس نہیں ہوتی لیکن اس اکت کھانا پینہ محبت کی کمی یا اس رشتہ دار کے ساتھ کوئی دوری کا معاملہ نہیں ہوتا وہ تو جسمانی ضرورت ہے بلکہ این ضروری ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ جو طوان آئی ہے وہ اس کے اصحاب کو قوت اور طاقت دے گی اسی طرح ناک میں دوار ڈالنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے سنگی کھنچوانے اور سنگی کھنچنے والے کو اس کی اجرت دینا اور ناک میں دوار ڈالی گویا کپنگ یا ہجامہ کے حوالے سے یہ سوال مجھے بہت دفعہ آتا ہے کہ چونکہ یہ ایک سنت کا طریقہ ہے اور حدیث میں اس کی تاقید ہے تو جب ہم یہ ہجامہ کا کام کرتے ہیں تو کیا ہم اجرت لے سکتے ہیں اور کیا اجرت لینا جائز ہوگا ویسے تو آپ کو بتایا نا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے پر اجرت اور معافضے کا تصور نہیں ہے تو کچھ لوگ اپنے تقویٰ کا معاملہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اگر ہم یہ طریقہ سیکھتے ہیں اور لوگوں کا علاج اس ذریعے سے کرتے ہیں تو شاید اس پر اجرت لینا منع ہے یہ حدیث یاد رکھ لیجئے بخاری میں حدیث ہے مفصل بخاری میں حدیث نمبر 5259 کہ آپ نے ہجامہ کرنے اور کروانے والے دونوں کے لیے کام کو بھی جائز کی اور اس کا اجرت لینے کی اجازت بھی دی اگر کوئی معافضہ لیتا ہے اب ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دم کرنے والے کو بھی تو آپ نے معافضہ لینے کی اجازت دی تھی اگر ہم وہ سورہ فاتحہ سورہ پاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے سورہ رقیہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا واقعہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر صحابہ اکرام کا جاہ رہا تھا اور وہ کسی سردار کو کسی کافلے کے سردار کو جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا تھا پانی میں نمک ڈال کے سورہ فاتحہ سے دم کیا لیکن دم کرنے کے بعد جو کہ سردار کو دم کیا تھا اس کو آفاقہ بھی ہوا تھا اور شفاہ بھی ہوئی تھی درد بھی زائل ہو گیا تھا زہر کا بھی اثر ختم ہوا تھا تو انہوں نے معافظہ لیا صحابی اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دم کا کرنا اور معافظہ کے لینے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا نہ آپ نے دم سے منع کیا آپ نے سورہ فاتحہ سے دم کرنے کو تصدیق بھی کی اور آپ نے معافظہ لینے سے منع بھی نہیں کیا تو جب قرآن کی آیات سے دم کرنے پر معافظہ لینے سے منع نہیں کیا گیا تو کیا یہ وہ طریقہ جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے کیا اس پر معافظہ لینا منع ہوگا ہرگز منع نہیں ہے اس صدیز کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہے کہ لیا جا سکتا ہے ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ ناک میں بھی دعا ڈالی جا سکتی ہے لیکن روزے کی حالت میں ناک میں دعا آنک میں دعا ناک میں دعا روزے کی حالت میں اس لیے نہیں ڈالی جائے گی کہ آنک میں اور ناک میں ڈالی ہوئی دعا یا انہیلر یہ سب کیا ہے یہ سب حلق میں جاتے ہیں اور ذائقہ دیتے ہیں روزے کی حالت میں جو چیز ذائقہ دے گی یا حلق تک جائے گی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا البتہ کان میں دعا ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ کان میں ڈالی ہوئی دعا وہ ائر ڈرم سے باہر ہی رہے گی سکن کے اوپر لگائی جا سکتی ہے بالوں وغیرہ کے اوپر روزے کی حالت میں سب کچھ لگائی جا سکتا ہے لیکن آنکھ ناکھ اور حلق میں دعا نہیں ڈالی جا سکتی روزے کی حالت میں باب نمبر پانچ نسوار لینا ساتھ کٹ ہندی کے اور بہری کے حدیث نمبر 1966 نسوار کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو دعا کی شکل میں اپنی زبان کے نیچے یا موں میں رکھا جاتا ہے تو یہ دعا کا طریقہ بھی درست ہے آج ہماری الیوپیتھک میڈیسنز کے اندر بھی بلاڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیپسل زمان کے نیچے رکھ دیتے ہیں جس کو دل میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے سینے میں وہ انجسیڈ کی گولیاں رکھ دیتے ہیں وہ بھی ایک نسوار کی ایک میڈیکل طریقہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نسوار کا طریقہ دوا کے لیے وہ جو ایڈکشن والی نسوار ہے میں اس کے لیے بات نہیں کریں انشاءاللہ کسی تفاہ کسی دن سگریٹ اور نسوار اور پان اور بیڑی اور چائے اور ان تمام چیزوں اور تمباکو وغیرہ پہ بھی کسی دن بات ہوگی انشاءاللہ بہرحال حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی سیکس حضرت امی قیس حضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ لازم جانو اپنے اوپر اودے ہندی کو یعنی کوٹ کو اس واسطے کے اس میں ساتھ بیماریوں میں شفا ہے نسوار لی جاتی ہے ساتھ اس کے حلق کے ورم کے لیے اور حلق میں ڈالی جاتی ہے اس کے لیے ذات الجم سے اور پھر رابیہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی وہ کھانا کھاتا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پشاپ کر دیا اور اپنے پانی منگوا کر اس پر چھڑکا کیا لہٰذا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسوار کے لیے سات چیزوں کی شفا کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہاں پر صرف دو چیزوں کا تذکرہ فرمائے آپ نے فرمایا کہ اس میں سات چیزوں کی شفا ہے لیکن ان ذات میں سے یہاں پر صرف دو کا تذکرہ کیا ہے لیکن اور کچھ حوالہ جات سے باقی کی سات چیزوں کا تذکرہ بھی موجود ہے لیکن وہ ایسی بیماری ہیں کہ نوملی آپ شدود دوں ان بیماریوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے اس لیے من کا تذکرہ نہیں کر رہی بہرحال یہاں پر راویہ نے یہ بھی بتایا کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لائی اور پھر انہوں نے اس بچے نے پشاپ کر دیا وہ بچہ روٹی کھاتا تھا اور آپ نے پانی مگوا کر اس کو اس پر چھڑک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتا چل رہی ہے کہ آپ بچوں سے کتی محبت اور شفقت کرتے تھے اور یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس پرائے بچے کو بھی آپ نے اپنی گودھنے بٹھایا بچوں سے محبت کرنا شفقت کرنا محبت کا اصحار کرنا بچوں کو اپنی گودھنے بٹھا لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے پوتوں کو تو اپنے نوازوں کو تو بٹھاتے ہی تھے لیکن یہ کسی اور صحابیہ کے بچے کو بھی اپنی گودھنے بٹھاتے ہیں اور یہاں تک بٹھایا کہ اس بچے نے کیا کیا بچے نے آج باپ کے یا دادہ نانا کی گودھ میں بچہ بیٹھ کے جب اشعاب کر دیتا ہے لوگ کتنا واویلہ اور کتنا شور شراب اب اٹھا دیتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں نیچے لیکن کتنا سابر اور کتنا تحمل اور کتنا وہ ایک معاملہ اور ایک قدرتی معاملہ ہے اس کے بارے میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی خبکی اور معاملہ نہیں ہے اللہ آپ نے حکمت سے گیا کیا پانی مگوایا اور اس پر چھڑک لیا یہ بات تھا ہم کتاب التحارہ میں وضاحت سے پڑ چکے اسی طرح ایک باب مفصل بخاری میں ہے کس وقت سنگھی لگوائے لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہجامہ کے لیے لوگ دن کا رات کا یا مہینے کے وقت کو مقصود کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وقت کے حوالے سے کہ کونسے دن کے حصے میں یا مہینے کے کونسے حصے میں لگایا جائے ایک تو یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کے وقت سنگھی لگوائی اور یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر دن کی دوسری یا تیسری گھڑی میں یہ کپنگ کا یا ہجامہ کا کروانا زیادہ فائدہ دیتا ہے اور یہ ہجامہ اور کپنگ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ازواجی تعلق یعنی جمع کے بعد غسل کے بعد کھانا کھانے کے فوراں بعد یا بھوک کی حالت میں اس حالت میں کپنگ کا کرنا اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد کپنگ کا کرنا پسندیتا نہیں ہوتا یعنی اس میں وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا اور ابن عمر کے حوالے سے ایک ضعیف حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے دو شمبے کو سی شمبے کو پنج شمبے کو آپ نے لگانے کی تاقید کی اور باقی چار دنوں میں منع کیا یہ حدیث ضعیف ہے ہفتے کے کچھ مخصوص دنوں میں ہفتے کے کچھ مخصوص دنوں میں جس میں دو شمبہ سی شمبہ اور پنج شمبہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے ہفتے کے مخصوص دنوں میں کپنگ کرنے کا کوئی خاص تصور نہیں ہے البتہ مہینے کے کچھ خاص دنوں میں ستر میں انیس میں اور اکیس میں تاریخ کو جو پچھنے لگوائے اس کو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ وقت جو طبیب سمجھیں اس مریض کے لئے ضروری ہے جب اس کا خون زیادہ جوش مارتا ہے یا بیماری کی کوئی خاص قیفیت ہوتی ہے یہ طبیب مریض ٹو مریض ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کب لگانا مفید ہے حدیث میں کچھ خاص تاریخیں اور دن ہفتے کے خاص طور پر نہیں بتائے گیا لیکن رات کی بنسبت دن کے وقت لگانا البتہ سنت رسول صلی اللہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے باب نمبر چھے الحجامت مندائی سنگی لگوانا بیمار کے لئے حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی سیون حضرت انس وزی اللہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ پوچھے گئے کہ سنگی لگانے والے کی اجت سے کیونکہ بارے میں تو نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے سنگی لگوائی ابو طیبہ نے آپ کو سنگی لگائی سو نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے اس کو دو سا اناج دیا آپ کو بتائے کہ سا جو ہیں عربوں کا نابطول کا پیمانہ تھا آپ نے سنگی لگانے والے کو دو سا اناج دیا اور اس کے مالکوں سے کلام کیا سو انہوں نے اسے تخفیف کی یعنی اس کے خراج میں اور فرمایا کہ جن چیزوں سے تم دوا کرواتے ہوں ان میں سے بہتر پچھنے لگانا اور دریائی کوٹ ہے اور آپ نے فرمایا نہ تکلیف تو اپنے لڑکوں کو ساتھ خلق ملنے کے خلق کے ورم سے اور لازم پکڑو اپنے اوپر کوٹ کو تو لہٰذا وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گلے کی مالش ورہ کی جاتی کہ پہلے ٹانسلز ہیں انفیکشن ہے گلہ دکھ رائے کتنی حکمت ہے نا ان چیزوں میں کس کی بجائے اس چیز کا جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا نا کہ اس کو مو میں ڈال کے اس کو ایک خاص شکل میں نسوار کی شکل میں لے لو اپنے بچوں کے گلے جب خراب ہو جاتے ہیں تو گلے کو ملو اور مالش نہ کرو اس کی بجائے خاص دوائی کو کیا کرو اس کا نسوار لے لو اس کا جوکل ایفیکٹ زیادہ سودنگ بھی ہوگا اور وہ علاج کا ذریعہ بھی بنے گا اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے حوالے سے اجازت بھی دی ہجامہ کی طرف ترغیب بھی دی اور اس کو علاج کا ایک بہترین طریقہ بھی آپ نے تجویز کیا اور اس کے طبیب کو آپ نے خود بھی معافضہ دیا بلکہ اس کی سپارش کر کے اس کا جو خراج تھا اس کے خراج کو کم کرنے کی سپارش بھی کی تو گویا ہجامہ کرنے کے بعد کوئی معافضہ بھی لیا جا سکتا ہے مالی طور پر بھی کسی کیش اور کائن کی شکل میں بھی اور اس کے بدلے میں کوئی فائدے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں سنگی کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس میں خون نکالا جا رہے تو اسی کے حوالے سے پھر خون نکلوانا تشخیص اور ٹیسٹ کے لیے اور بلڈ ڈونیشن کا دینا اور لینا بھی جائز ہے سر کے پیچھے پچھنے لگانے کا بیان حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے سر کے پچھنے لگوائے حالانکہ احرام باندے وے تھے اور آپ کو ایک در تھا جس کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ نے سر میں پچھنے لگائے شکیقہ کے سبب احرام کی حالت میں شکیقہ کی درد کے سبب آپ صلی اللہ علیہ نے پچھنے لگائے سوخ جامہ روزے کی کے لیے کیا جا سکتا ہے اور درد شکیقہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سر کا منڈوانہ اگر سر کا علاج ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے حضرت قاب کے حوالے سے وہ تکلیف دیتے ہیں میں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ بالوں کو مونڈ دے اور تین روزے رکھ کیونکہ کیا تھا احرام کی حالت میں تھے اور اپنے جانبر کی قربانی اور عمرے کے مناسق ادا کرنے سے پہلے آپ نے سر منڈوانے کا حکم دیا یہ ہم کتاب الحج میں بہت وزاد سے پڑھ سکے گویاب سر مڈوانا بھی علاج کا ایک طریقہ ہے اور کسی شکل میں اس کو کیا جا سکتا ہے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ایک حدیث ہے کہ اگر میں تمہاری دواوں میں سے کسی دوا میں شفا ہے تو سنگی کے پچھنوں میں یا آکے داغنے میں اور میں نہیں چاہتا کہ تم دھاکو تو داغنے سے علاج نہیں کرویا جائے گا لیکن حجامہ سے علاج کروانا حدیث کی تاقید ہے ربنا لَا تُزِقْلُوبَنَا بَادَ اِسْغَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنکَ الرَّحْمَةِ اِنَّا لَا مُنَنَا مُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین سُمَّ آمین